انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر ساڑھے چار برس کی ہوئی تو آپ نے اپنے والد محترم معظم شاہ صاحب سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی دھائی سال میں کلام پاک ہی نہیں بلکہ فارسی کی کئی کتب بھی ختم کر لیں والد صاحب نے آپ کو گلستان، بوستان، جامی، نظامی، خسرو دہلوی اور جلال الدین درانی کی کئی کتب پڑھائیں اس طرح آپ کو فارسی زبان پر اچھی درسترس حاصل ہو گئی اس کے بعد آپ نے مولنا غلام محمد سے عربی پڑھنی شروع کر دی اس زمانے میں ہزارہ علم کا مرکز تھا اور اس کی شورت تھی انور شاہ صاحب نے ارادہ کیا کہ مزید اعلیٰ تعلیم ہزارہ جا کر حاصل کی جائے ہزارہ میں آپ نے تین سال تک فلسفہ اور منطق کا گہرہ مطالعہ کیا ہزارہ میں تحصیل علم کے بعد آپ کی پیاس بجی لیں اس زمانے میں آپ نے دیوبند کا ذکر سنا وہاں کی علمی محول اور اسازہ کی شورت سن کر آپ تیرہ سو سات ہجری اٹھارہ سو انانوے میں دیوبند تشریف لائے دیوبند پہنچ کر آپ نے وہاں مسجد قاضی میں قیام کیا مسجد کی متولی قاضی احمد حسن صاحب نے دریافت کیا آپ یہاں کس غر سے آئے ہیں؟ پر شاہ صاحب نے بتایا مولانا محمود حسن سے علم حاصل کرنے کے لئے کشمیر سے آیا ہوں قاضی احمد حسن صاحب نے شاہ صاحب کو کھانا کھلایا اور اسی وقت مولانا محمود حسن کے پاس لے گئے دیوبند کی مدرسے میں اس وقت تک کوئی کھانے کا انتظام نہ تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ طلبہ کی ریحیش کا بندوبستہ لیکن آپ نے وہی پر گزارت کیا پھر آپ پتھانپور کی جامعہ مسجد کی ایک ہجرے میں منتقل ہو گئے جہاں آپ نے خاصے عرصے تک امامت کی مسجد کی دیگر خدمات بھی انجام دی اور اصول علم کا سلسلہ بھی جاری رکھا انور شاہ صاحب تیرہ سو گیارہ یا بارہ میں یعنی اٹھارہ سو ترینوے یا چورانوے میں سحی بخاری جامع ترمزی جلالین شریف ہدایہ ہدایہ جلد اول قاضی مبارک تیرہ سو تیرہ ہجری اٹھارہ سو پجانوے میں ابو دعود مسلم بیزادی تصریح شرحہ صدرہ موتا امام مالک موتا امام محمد سنن نسائی سنن ابن ماجہ شمس بازغہ اور تیب میں نفیس پڑی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس مختصر مدت میں علم حدیث کے کتنے بڑے زخیرے سے استفادہ فرمایا آپ نے جند بلند پایا ہے سازہ کرام سے فیض حاصل کیا ان میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن مولانا خلیل احمد سہارنپوری مولانا عساق عمر سری مولانا غلام رسول جیسے جید علماء کرام شامل دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد انور شاہ صاحب گنگوہ تشریف لے گئے مولانا رشید احمد گنگوہی سے علم حدیث کے علاوہ باطنی فیض بھی پھایا انور شاہ صاحب اپنے رفیق مولانا مشیوت اللہ کے پاس بجنور میں مقیم تھے کہ مولوی امین الدین دہلوی صاحب بجنور تشریف لائے وہ دہلی میں ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتے تھے ڈیلی پہنچ کر تیرہ سو پندرہ ہجری اٹھارہ سو ستانوے میں چاندری چوک کی سنہری مسجد میں مدرسہ امینیا کی داگ بے ڈالی یہ مدرسہ بے سر و سامانی کے عالم میں چند طلبہ کے ساتھ شروع کیا گیا تھا لیکن شاہ صاحب نے مختصر عرصے میں اس مدرسے کو اتنی ترقی دی کہ یہ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کی ہمسری کرنے لگے نبی الاول جون انیس سو ایک تک شاہ صاحب نے مدرسہ امینیا میں تدریس کے فرائض انجام دیئے پھر آپ کو اپنی والدہ محترمہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ کشمیر تشریف لے گئے کشمیر میں پھیلی ہوئی جہالت بددوں کے چلن اور دین سے بے پروائی کے باعث آپ کے دل پر گہری چوٹ لگی آپ نے بارہ مولو کے رئیس خاجہ عبدالس سمد ککرو کے اسرار پر مدرسہ فیض عام قیم دیئے اور تین سال تک اس مدرسے کے انتظامات چل رہی تھی تیرہ سو تائیس ہجری انیس سو پانچ میں آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور سرزمین حجاز کا سفر فرمایا حج کے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ترابلس بسرا شام اور مصر کا بھی سفر کیا اور وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام سے ملاقاتیں کی شیخ حسینی ترابلسی آپ کی علم سے بہت متاثر ہوئے آپ انیس سو آٹھ تک مدرسہ فیض عام سے وابستہ رہے پھر آپ دیوبند تشریف لے گئے دیوبند میں شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اپنے لائق شگرد انور شاہ کو حکم دیا کہ آپ یہیں قیام فرمائے اور طولبہ کو اپنے علم سے فیض پہنچائیں آپ دیوبند ہی میں ٹھہر گئے اور صحیح مسلم سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کا درس دینے لگے اسی دور میں دیوبند کے علماء کو یہ اندیشہ ہوا کہ مولانا انور شاہ دیوبند سے بھی چلے جائیں گے چنانچہ آپ کی رفاقہ نے اب یہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ آپ شادی فرمالیں اس وقت تک شاہ صاحب اپنی علمی مصروفیات کی وجہ سے خود ہی اززواجی زندگی سے کنارہ کش رہے تھے آخر گنگو زلہ سہارنپور کے ایک معزز گھرانے میں آپ کا رشتہ تیع ہو گیا انیسو آٹھ میں آپ کا نکاح مہمونہ خاتون سے ہو گیا اس وقت آپ کی عمر تیتیس برس تھی ناظرین یہ زمانہ برے صغیر اور عالم اسلام میں نت نئی سیاسی تبدیلیوں کے اعتبار سے بہت اہم تھا ترابلس اور بلکان کی جنگوں میں ترکی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا ترابلس پر اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا اور بغاوت کی وجہ سے ترکی بلکان کی ریاستوں سے دست بردار ہو گیا تھا اسی زمانے میں جنگ عظیم اول چھڑ گئی ان حالات میں شیخ الہند مولنا محمود حسن نے فیصلہ کیا کہ برے صغیر سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے ایک تحریک چلانا بہت ضروری ہے اس کے بغیر دیگر مسلم ملکوں پر انگریز کے تسلط سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی مولنا محمود حسن نے تحریک کا آغاز کیا اگست انیس سو پندرہ میں مولنا محمود حسن حج کے ارادے سے دیوبند سے روانہ ہو گئے آپ نے داراللوم دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے مولنا انور شاہ کشمیری کو منتخب فرمایا شاہ صاحب تیرہ سو پنتالیس ہجری انیس سو چھبیس تک داراللوم دیوبند کے صدر مدرس رہے آپ نے تدریس کے انداز میں انقلابی تبدیلیاں فرمائیں انیس سو ستائیس میں داراللوم میں اصلاحات کے نام سے ایک تحریک داراللوم کے انتظامات کے خلاف شروع ہو گئی طلبہ نے یہ تحریک داراللوم کے نظام طعام کے بندوبس کتب خانے دارالطلبہ مطلب ہاسٹل وغیرہ کے انتظامات کو درست کروانے کے لیے چلائے شاہ صاحب سمیت بعض اسازہ نے بھی اس تحریک کی حمایت کی تھی عرباب اختیار نے مداخلت کی داراللوم میں پولیس متعین کر دی گئے رقام نے شاہ صاحب سے استیفہ طلب کیا شاہ صاحب کے ساتھ مفتی عزیز الرحمان مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا حفظ الرحمان مفتی عطیق الرحمان عثمانی اور مولانا عدریس نے بھی اپنا اپنا احتجاجی استیفہ پیش کر دیا یہ استیفہ رجب تیرہ سو سنتالیس ہجری تیسمبر انیس سو اٹھائیس میں دیئے گئے مولانا انور شاہ صاحب کی استیفہ پر علامہ اقبال نے اپنے تاثرات کا اظہار یوں کیا میں شاہ صاحب کے استیفہ پر بہت خوش ہوا ہوں داراللوم کو صدر مدرس اور مل جائیں گے لیکن اسلام کے لیے اب جو کام میں شاہ صاحب سے لینا چاہتا ہوں وہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا ناظرین داراللوم دیوبند سے علیتگی کے بعد متعدد بڑی درسگاہوں نے انور شاہ صاحب کو اپنے یہاں آنے اور تدریس کی فرائز انجام دینے کی دعوت دی جن میں ڈھاکہ یونیورسٹی لکھناؤ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی شامل ہیں لیکن مولانا انور شاہ صاحب نے ڈھابیل زلہ گجرات کی درسگاہ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں درس حدیث کی دعوت قبول فرمائی شاہ صاحب کے ساتھ دیگر کئی علماء بھی ڈھابیل چلے گئے اور ساتھ میں چھ سستاون تولہ بابیزات تھے ڈھابیل میں تدریس کے فرائز انجام دیتے ہوئے صرف ایک ماہ گزرا تھا کہ مولانا انور شاہ صاحب بیمار ہو گئے آپ کو بواسیر خونی کا مرض تھا جو ڈھابیل کی آب و ہوا میں اوڈ کر آیا تھا بہرحال آپ اپنے فرائز انجام دیتے رہے اس دوران لہور، امریسر، پجنور اور دیوبند کے بھی سفر جاری رہے ناظرین، انیس سو بتیس میں آپ کو ایک مشہور مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں بہاول پر جانا بڑھا آپ ان دنوں بہت زیادہ بیمار تھے لیکن بیماری کے باوجود آپ نے مقدمے کی اہمیت کے پیش نظر یہ دعوت قبول فرمالی مولانا انور شاہ صاحب بائیس ربیل آخر تیرہ سو اکاون ہجری پچیس اگس انیس سو بتیس کو بہاول پر پہنچے عدالت میں آپ کا بیان اٹھائیس ربیل اول تیرہ سو اکاون ہجری انیس سو بتیس کو شروع ہوا آپ نے بیماری اور کمزوری کے باوجود روزانہ پانچ پانچ گھنٹے تک عدالت میں شرکت فرمائی آپ کا اکتالیس صفحات کا بیان ایک سو اٹھتر صفحات پر مشتمل علماء کے بیان کا حصہ ہے مقدمے کی سماعت طویل عصے تک جاری رہی اور اس کا فیصلہ تیرہ زکادہ تیرہ سو تریپن ہجری اس دوران آپ کے والد اور برادران نے اسرار کیا کہ وہ کشمیر تشریف لے آئے آپ نے کشمیر جانے کا ارادہ فرمایا آپ کو علم تھا کہ کشمیر میں قادیانیت کا فتنہ اروج پر ہے چنانچہ آپ نے فارسی زبان میں مسئلہ ختم نبوت پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا آپ کا ارادہ تھا کہ اسے خود تباہ کروا کر تقسیم کروائیں گے لیکن پیام میں اجل آپ پہنچا چار سفر تیرہ سو باون ہجری انتیس مائی انیس سو تیس کو علم و عرفان کا یہ چمکتا آفتاب دنیا کی نظروں سے اوجہ رہ گیا آپ کی وفات کی خبر تمام علمی حلقوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی محدث مورنہ میاں اسغر حسین نے نماز جنازہ پڑھائی دیوبند ہی میں عیدگاہ کی جنوبی جانب ایک باغ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی یہ جگہ شاہ صاحب کو پسند تھی اور آپ نے یہی دفن ہونے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی شاہ صاحب کی بیوہ نے اپنا ایک تلائی زیور فروخت کر کے اسی دن زمین کا یہ ٹکڑا خرید لیا تھا جس روز شاہ صاحب کی وفات ہوئی مولانا شبیر احمد عثمانی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا شاہ صاحب کی وفات سے طلبہ ہی نہیں بلکہ پڑھانے والے بھی یتیم ہو گئے لاہور کے ایک جلسے میں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا اسلام کی آخری پانچ سو سالہ تاریخ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی نظیر پیش کرنے سے قاسر ہے میں نے جدید فقہ کی تدوین کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا اس موضوع پر ان سے گفتگو بھی رہی جس طرز فقہ کی تدوین میرے پیش نظر تھی اس کے لیے ان سے مناسب شخصیت عالم اسلام میں کوئی نہ تھی دیوبان سے ان کی الہدگی کے بعد میں نے ان کے سامنے لاہور میں قیام کی تجویز رکھی تھی جسے انہوں نے قبول بھی فرما لیا تھا لیکن اہلِ گجرات کی اسرار پر آپ ڈھابیل تشریف لے گئے اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت کی تکمیل بدقسمتی سے نہ ہو سکی مولانا انور شاہ صاحب کے لواہکین میں ایک بیوہ تین لڑکے اور دو لڑکیاں شامل تھی شاہ صاحب کے بیٹو کے نام وزیر شاہ، اکبر شاہ، انظر شاہ اور دو سہبزادیاں تھی مولانا انظر شاہ صاحب دیوباند کے دار علوم جدید میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے ہیں مولانا انور شاہ صاحب سادگی پسند انسان تھے صاف کپڑے زیبتن فرماتے تھے سبزی ترکاری پسند تھی تاہم پرندوں کے گوش اور پھلوں کے رسے بھی رغبت تھی خربوزے بھی آپ کو پسند تھے کبھی قبار فرماتے مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف دو پیالیاں کشمیری چائے کی دو بسکٹ ایک تلوار اور ایک گھوڑا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی درجات کو بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کی نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ